ایک ایسا ہیر گروتھ سرم جو کہ آپ کو تین گناہ بالوں میں اضافہ دینے والا ہے بالوں کی گروتھ بڑھ جائے گی تین گناہ بالوں کی دینشدی بڑھ جائے گی تین گناہ لیکن ایسا چاہے سپیشلیس ہیر سرم میں جو کہ آپ کی بالوں کو اتنا اچھا کرنے والا ہے تو سپیشلیس میں انگریڈین اس میں ہم نے دالے ہیں بہت سارے ایسے انگریڈین جو کہ چن چن کر ایک ایک میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں اتنے زبدت انگریڈین ہیں آپ خود اس کے نام سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ انگریڈین بھی ہم یوز کر کر اپنے بالوں کو اتنا بڑیاں بنا سکتے ہیں کیا اس کا ایفیکٹ ایک اف ایک ہی دفعہ سے ہو جائے گا بلکل بھی نہیں نہ ہی آپ کو اس کا ایفیکٹ اوور نائید ملے گا نہ ہی اس کا ایفیکٹ آپ کو کچھ جنوں میں ملے گا آپ کو اس کو کنسسٹینٹلی اپلائے کرنا ہے جیسے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گی ویسے ہی اپلائے کرنا ہے اگر آپ اسی کنسسٹینٹلی کو بریک کریں گے بیچ میں استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو اس آپ کو نقصان تو نہیں ہوگا بال زیادہ جھڑیں گے نہیں لیکن جو بالوں میں ایفیکٹ اس کا اچھا پڑ رہا تھا جو آپ کے بال گروت فیس میں آ رہے تھے وہ ضرور پر پیچھے ہو جائے گا اس کے لئے اگر آپ ریڈی ہیں اس چیز کو کنسسٹینٹلی اپلائے کرنے کے لئے اور اپنے بالوں میں مہنت کرنے کے لئے جو کہ آپ کرتے ہی ہیں تو چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس طریقے سے اس ہیلوٹ سرم کو بنانا ہے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے سو جسٹریٹلی اس ریمیڈی کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک سٹیل کا پوٹ چاہیے اور اب اس میں دالیں گے چار سو عمل کے قریب پانی اب اس پانی میں میں ایٹ کروں گی فلیکسیٹس یعنی علسی کے بیچ اس ریمیڈی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی کانٹیٹی میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو exactly اتنی ہی کانٹیٹی استعمال کرنی ہے کیونکہ اس ریمیڈی میں کانٹیٹی ہی مین ہے اگر آپ زیادہ فلیکسیٹس کر دیں گے یا دوسری انگریڈینٹ زیادہ کر دیں گے تو یہ بہت گاڑا ہو جائے گا اور جیل یا ماسک ہم میں بن جائے گا اگر آپ بہت کم دالیں گے تو یہ ٹونر یا سپری فارم میں بن جائے گا ہمیں اس کو سیرم فارم میں ہی رکھنا ہے اس کے لئے جو کانٹیٹی میں آپ کو بتا رہی ہیں آپ کو وہی یوز کرنی ہے یہاں پہ چار سو ایمل کے قریب پانی لیا تھا اس پہ میں نے ڈالا ہے ایک چمچ آپ کو اندازن دکھا دیا ہے اگزیکٹ آپ کو دکھا دیا ہے تاکہ آپ اسی حساب سے اس کو فالو کر سکے یہاں پہ میں نے ایک چمچ قریب فلیکسیٹس دال دی ہے یہ جو الکسی کے بیج ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اومیگا 3 فیٹی آسیٹس جو کہ نہ صرف آپ کے بالوں کو اندر سے مضبوط کرتا ہے ساتھی ساتھ بہار سے بھی ایک شائن لیتا ہے اس کے لئے فلیکسیٹس بہت امپورٹن ہے اب ڈال رہی ہوں اس میں اپنا اگلہ انگریڈین جو کہ میرا ہونے والا ہے فینگریکسیٹس یعنی میتھی دانے یہ جو میتھی دانے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں ساتھی ساتھ اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں لمبے نہیں ہوتے تو بھی آپ آج سے ہی فینگریکسیٹس یعنی میتھی دانے کا استعمال سٹارٹ کر سکتے ہیں میتھی دانہ اور فلیکسیٹس اگر آپ ساتھ استعمال کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ میتھی دانہ اور فلیکسیٹس تو ایسے انگریڈینٹ ہے جو کہ ہر قسم کی ہیپروسیٹس کیلئے بہترین رہتے ہیں چاہے آپ کے بال لوگ پروسٹی ہو یا ہیپروسٹی ہو آپ دالوں گے اس پر اپنا اگلے انگریڈینٹ جو کہ ہونے والا ہے کلونجی یہ کلونجی کو کہیں کہیں پر بلیک سیٹس بھی کہا جاتا ہے منگریلا بھی کہا جاتا ہے یا اس کو بلیک انین سیٹس بھی کہا جاتا ہے کلونجی کو اگر آپ کسی بھی ریمیڈی میں میتھی دانے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آئل ہے ٹونر ہے کسی بھی ریمیڈی میں دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے پوٹنسی کو ڈبل کر دیتے ہیں اس کے لئے کوشش کر کر جہاں جہاں پہ آپ fenugreek seeds یعنی میتی دانے استعمال کر رہے ہیں وہیں بھی آپ کلونجی کو ضرور استعمال کیا کیجئے اب کیونکہ ہم نے جو میتی دانے تھے وہ ایک چمچ سے کم لیا تھا آپ کو یہاں پہ کلونجی بھی اتنی ہی لینی ہے کلونجی کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تگر آپ تھوڑی سی اس سے بھی کم لیں گے تو وہ بھی کام چل جائے گا میں نے آپ کو یہاں پہ exact quantity بتائی ہے تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو سکے اب ڈال رہی ہوں اپنا fourth ingredient اس پانی میں جو کہ ہے میرے mustard seeds mustard seeds بھی آپ کے بالوں کے لئے بہت important ہے جن لوگوں کو complain ہوتی ہے کہ ان کے بال پتلے ہیں موٹے نہیں ہوتے یا باہر سے shine نہیں آتی بالوں میں تو وہ آج سے ہی اپنی ہر ریمیڈی میں mustard seeds کا استعمال start کر دیں mustard seeds میں ایسے vitamins ہوتے ہیں ایسے minerals ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو بہت حد تک جا کر strength provide کرتے ہیں اور بالوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں اب اس میں جو میں mustard seeds ڈالوں گی وہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنا میرے fenugreek seeds تھا اور جتنے kalonji تھے اب یہاں پہ یہ بات آپ گوھر سے دیکھ لیجئے گا کہ سب سے زیادہ یعنی پوری ایک چمچ بھر کر میں نے flax seeds یعنی alci کے بیچ ڈالے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے میتھی دانا kalonji اور ساتھ ہی ساتھ میتھی کے جو seeds ہیں یہ سب میں نے ایک چمچ سے کم ڈالے ہیں equal quantity میں اب ان ساری چیزوں کو پہلے میں اچھے سے ایک دفعہ mix کر دوں گی اب آپ چاہے تو اس کو ڈھک کر بھی رکھ سکتے ہیں ڈھک کر رکھیں گے فریج میں دو سے تین دن تو بھی یہ gel بن جائے گا یہ جو طریقہ ہے یہ آگے آنے والی ایک remedy میں میں آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیل میں لیکن آپ چاہے تو اس کو اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ چاہے تو اس کو چولے پہ بھی رکھ سکتے ہیں میں فیلال آپ کو یہاں پہ چولے پہ رکھنے کا بتا رہی ہو کہ کس طریقے سے اس کو پکانا ہے آپ اس کو چولے پہ رکھ دیں گے اس کو چولے پہ رکھیں گے تو اس کی جو flame ہونی چاہیے جو آنچ ہونی چاہیے وہ medium flame ہونی چاہیے medium flame پہ یہ پکے گا تقریبا 15 سے 20 منٹ تک initialی آپ دیکھیں گے کہ اس کا color جو ہے نا وہ یہاں تو بلکل transparent ہوگا یا بہت بہت اس طریقے سے light greenish ہوگا لیکن جیسے جیسے یہ پکنے لگے گا اس کا color change ہونے لگے گا آپ کو اس کو کم سے کم 15 سے 20 منٹ ضرور پکانا ہے اب کیونکہ اس میں ہم نے flex seeds کم دالے تھے اس کے لئے یہ بلکل جیل نہیں بنے گا چپ چپا نہیں ہوگا لیکن تھوڑا بہت یہ serum کی فارم میں ضرور آ جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کا color بلکل yellow ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ہم نے اس میں ingredient ڈالے تھے جسے کہ میتھی دانا ڈالا تھا flex seeds ڈالا تھا وہ سارا اپنا color اس میں release کر رہے ہیں اور color سے مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی potencies میں release کر چکے ہیں اب اس کو اچھے سے پکنے دیجئے جب یہ اتنا تھک ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کو چھان لینا ہے آپ کو اس کو تھنڈا ہونے کا weight نہیں کرنا obviously اس میں flex seeds ہے یعنی LC کی بیج ہے اگر آپ اسے تھنڈا ہونے کا weight کریں گے تو یہ بہت گاڑا ہو جائے گا اور پھر چھاننا مشکل ہو جائے گا لیکن کسی وجہ سے آپ اس کو رکھ دیتے ہیں اور یہ گاڑا ہو جاتا ہے تو آپ اسے normal چھننی سے نہیں چھانیں گے پھر آپ اسے کسی بھی ململ کے کپڑے یا cheese cloth سے آرام سے چھان سکتے ہیں یہ remedy ابھی یہاں پہ بن کے ready نہیں ہوئی ہے آگے ہم ڈالنے والے ہیں اپنا next ingredient لیکن یہاں پر جن لوگوں کو اپنے سر پہ یعنی scalp پہ کسی بھی قسم کے کوئی زخم ہے کوئی چوٹ ہے کوئی cut ہے یا itching ہے جس سے آپ کے ناکھونوں کی وجہ سے آپ کے scalp پہ زخم ہو گئے ہیں تو آپ اگلان ingredient اس پہ نہیں ڈالیں گے اگلان ingredient وہی لوگ ڈالیں گے جس کے scalp پہ کسی بھی قسم کے کوئی بھی زخم یا injury marks نہیں ہیں یہ اگلان ingredient ہمارا ہونے والا ہے ginger یعنی ادرک ادرک آپ کو پوری نہیں لینی آپ کو چھوٹا سا ہی piece لینا ہے یہ چھوٹے سے piece کو ہم پہلے wash کر لیں گے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے قردو کش اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمیں اسے خالی juice ہی چاہیے ہمیں یہ پورے ادرک نہیں چاہیے اب اس کو اچھے طریقے سے قردو کش کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے چھنی میں سکوئیز کیا جس سے ہمارا سارا juice اس کا نکل گیا ہے یہ juice تقریباً آدھی سے ایک چمچ کے برابر ہے آپ اپنے scalp کے ساپ سے لیں گے اگر آشتک آپ نے کبھی بھی ادرک کا استعمال نہیں کیا ہے تو اگر آپ پہلے کسی بھی ریمیڈی میں ادرک پیاس یا بلاک پیپر استعمال کر چکے ہیں تو پھر آپ کو ہائے ہوپ کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے یہ ریمیڈی آپ چھوٹے بچوں میں استعمال نہیں کریں گے اگر کرنا چاہتے ہیں تو ادرک نہیں ڈالیں گے ادرک سے پہلے جتنی چیزیں ڈالی ہیں وہ آپ سیفلی ڈال کر یوز کر سکتے ہیں اب اسے مچے سے مکس کریں گے تاکہ یہ بلکل ایک ہی کنسسٹنسی میں فارم ہو جائے جب بھی ایک کنسسٹنسی میں فارم ہو جائے گا اور تھنڈا ہو چکا ہوگا پھر آپ اسے ڈالیں گے کسی بھی سیرم بوٹل میں یا سپے بوٹل میں جب بھی آپ کو اس کو استعمال کرنا ہوگا make sure کہ آپ پہلے سے اچھے سے ایک دفعہ اس سیری کے اسے شیک کر لیں شیک کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ جو جنجر کا رس ہم نے دالا تھا وہ اس سیرم میں مل کر ایک جوٹ دبارہ سے ہو جائے اب جب بھی آپ اسے یوز کریں گے آپ کو اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا لینا ہے اور پھر آپ کو اس کو اپلائے کرنا ہے میں آپ کو فیلال اپنے ہاتھ میں اپلائے کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی شائن دیکھ سکے کہ کتنی زبدہ شائن اس میں آتی ہے آپ چل کے دیکھ لیتے ہیں اس کو لگانا کس طرح سے اب اس ہیر گروہ سیرم کو آپ لگائیں گے اپنے ایسے بالوں میں جو کہ ہو سکتا ہے اوئلنگ والے بھی ہو اور ہو سکتا ہے ڈرائے سوکھے بال بھی ہو جو لوگ اپنے اوئلنگ والے بالوں میں لگانا چاہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں آپ نے بالوں میں اوئل آلیڈی لگایا ہے اب آپ کو اس کو ڈراؤپر میں لے لنا ہے یا اگر ڈراؤپر نہیں ہے تو کورٹن میں لے لیجیے کورٹن بھی نہیں ہے تو ہاتھوں کو پہلے اچھے سے واش کر لیجیے فنگرز کو اور پھر ہی آپ اس سرم کو اپنے فنگرز میں ٹپس میں لیجیے اور پھر اپنے سکیلپ پہ لگائیے ہر اس سریا میں کور کریں گے جہاں پہ آپ گنجپن لگتا ہے زیادہ ہے جہاں پہ گنجپن نہیں ہے بال ہے پھر بھی آپ لگائیں گے اسپیشلی آگے کی جو ریسیڈنگ ہیلائن ہوتی نا وہاں پہ بھی لگائیں گے میڈیکلی سائنٹیفکلی اگر آپ ایک دفعہ یہ ریسیڈنگ ہیلائن ہو جاتی ہے اس کو کوئی بھی چیز ٹریٹ نہیں کر سکتی لیکن اگر آپ یہ سرم لگاتے رہیں گے تو آپ کی جو ریسیڈنگ ہیلائن ہے یہ اور نہیں بڑھے گی یہ وہیں پہ کنٹرول ہو جائے گی اس کے لئے سرم کو آپ کو یہاں پہ بھی لگانا ضروری ہے جن لوگوں کے بال میں آئل نہیں ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ آئل کا ٹائم نہیں ملا ڈائریک سرم لگا لیں وہ کیا کریں گے وہ اپنے بالوں کو ایس ایڈس سوکھے بالوں میں ہی فریش بالوں میں ہی آپ اس سرم کو لگا سکتے ہیں یہ سرم آپ کو ڈیلی نہیں لگانا یہ سرم آپ کو تب ہی لگانا ہے جس دن آپ کا ہیر واش دے ہو یہ بات اپنے پرانی ویڈیوز میں بتا چکے ہی بہت دفعہ کہ آپ کو ہفتے میں تین دفعہ ہیر واش کرنا ہی کرنا ہے نہ ایک دفعہ نہ دو دفعہ کامی لوگ تو دو دو ہفتے تک ہیر واش نہیں کرتے پلیز اس سے آپ گندگی اور بڑے گی آپ کے سکل پر بلڈپ بہت بڑے گا جس سے آپ کے ہر فولیکلز اور کلوکت ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے اس کے لیے آپ کو بالوں کو ہفتے میں تین دن تو واش کرنا ہی ہے رہنے دینا ہے اب اگلے دن جیسے آپ نے شایر وڑی نے دو دن بعد آپ کیا کریں گے آپ کو بھی hair mask لگا لیں گے چینل پر بہت سارے hair mask آپ اس کو فولو کر سکتے ہیں اور پھر آپ نے اس hair mask کے اوپر ہلکا لکا سیرم لگایا اور پھر اپنے بالوں کو کور کر لیا اس طرح ہفتے میں تین دن اس کو ضرور لگائیں گے لگانے کے بعد آپ کو اس کو دو سے تین گھنٹا رہنے دینا اور پھر اپنے بالوں کو wash کر لینا ہے آپ اس کو لمبے ٹائم لگا کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس میں دالا جنجر جنجر جو ترمہ ایک spice ہوتا ہے جتنا لمبا آپ اس کو رہنے دیں گے تو فائدہ تو وہ دے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ irritation بھی کوz کر دے irritation ہم نہیں چاہتے اگر irritation ہو گئی تو بالوں کو جھڑنے کی بہت عادت ہو جائے کہ بال بہت تک جھڑنے لگ جائیں اس کے لئے آپ کو دو سے تین گھنٹا ہی رہنے دینا ہے اور اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے wash کر لینا ہے شیمبو سی اب یہ بڑیا ویڈیو سن کے لئے آ رہی ہیں ایک سے ایک بڑھ کر effective 100% effective ویڈیو سن کے لئے آ رہی ہیں وہ دیکھنے کے لئے آپ یہاں پہ membership کا link پہ join کر لیجئے میں آپ سے ملتے ہوں ساری ویڈیو میں till then bye bye